ہمارچ اپریل تک گرمی آتی تھی ٹھنڈ رہتی تھی ہے نا تو ابھی تو کیا ہے کہ فیبری میں ہی گرمی شروع ہو گئی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ پنکھا لگانے کی ضرورت جیسے مانو کی محسوس ہو رہی ہے تو نالی شملہ کفری بغیر آپ جائیں گے نا تو وہاں بہت زیادہ تھنڈ ہوگی اور بہت زیادہ ملک کی برف پڑی ہوگی اور ہمارے جو پلین ایری ہیں نا وہاں گرمی شروع ہو کی ہے میں نے ابھی بھی ویسے گرم کرتا ڈالا ہے پر ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ نہیں تھنڈے کپڑے ابھی نکالنے پڑے ہیں کیونکہ وہ جب تھنڈ آتی ہے نا تو ان کو میں ایک بیڈ میں ڈال دیتی سارے کے سارے کپڑے میں کوئی بھی سوٹ میں نہیں رکھتی ابھی جیسے گرمی آئیں گے تو یہ گرم کپڑے سارے بیڈ میں چلے جائیں گے اور گرمی ورے کپڑے نکل آئیں گے باہو کی گرمی تو ہوگی ہے شروع کیونکہ باہو نے یہ دیکھی تھنڈے کپڑے نہ ڈالنے شروع کر دیئے کیونکہ باہو نے بوجہ رو رہا تھا تو میں نے سوچے شاہد اس کو گرمی لگ رہی ہوگی تو میں نے اس کو یہ بیڈے کپڑے پہنا دیئے چجر چب چو چچی مbullہ چچے 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 کی میں کیا صڑی طول دے چھت پرنا ڈھ نا pm لیں دھنیا دھنیا ، بہن زنب سوپ نے کی یارک zm ڈالا ہے pentru اس کو گر�엔�ر میں پیس کی یہ اچھا ہو جائے گا اگر مسالے سوکھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اچھے پیستے ہیں نہیں تو جو گرینڈر ہے نا اس کو خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے یہ ہے دھنیا اس میں میں نے یہ بڑی علاچی ڈال دی ہے لانگ ڈال دی ہیں اور وہ کالے مرچ اس میں ڈال دی ہیں کافی ٹائم ہو جاتا ہے چھت پہ شیرے ہوئے بھی بہت دنوں کے باہر چڑیوں میں چھت پہ اچھا لگ رہا ہے نا سارا میرے بائٹ بال بھی کتنی اچھے لگ رہے ہیں نا بہت اچھے لگ رہے ہیں کتنا چھپا کے رکھنا ہے ان کو جتنا مجد چھپا ہو یہ سامنے نکل ہی آتے ہیں ابھی تو دھوب میں بھی نا کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا نیچے دیکھتے ہیں باہو بیرا جی اٹھ گئے ہوں گے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اچھلی اس کو سلایا تھا پھر میں نے سوچا تھوڑا وہ کام ہے کپڑے تھے تھوڑا وہ سمیٹنے والے تھوڑا کچن کا کام تھا اور ابھی نا موسم جو ہے نا وہ گرم ہو گیا ہے تو سوچ لیوں کی گرم کپڑے نا بھی اٹھائی دوں گی تو تھوڑے بہتے جو گرم چدر بھی جڑا تھی وہ میں نے ڈال دی ہیں پیٹی میں پیٹی آپ لوگ سمجھتے ہوں گے بڑا سا سوٹ کے سوتے ہیں بہت بڑا بڑا دکھاؤں گے آپ کو پیٹی کیا ہوتی ہے ہماری پہاڑی باشا میں دوسکو پیٹی بولتے ہیں ہاتھ رکھا پہ لگ لگ نام ہیں اس کے پیٹی پھر وہ ابھی میں سوچنے تھوڑے دیر بیٹھتی ہوں میں یہاں پہ ہونکہ آنا صبح بہتے ہیں بہتے ہیں رات سے بھی روئے جا رہا تھا اور ابھی بھی وہ بڑی مشکل سے کچھ سلایا ہے تھوڑا بہت کام کیا ہے ابھی ترکتانی ترکتانی مسنوضو مالی ما مسنوضو مسلم انضамен انتی قالتانی اپنے میکنے شروع سلمان ہ ابھی دوپیہر کو اتنی یادہ گرمی لگ رہی تھی نا کہ مانو گرم کپڑے پہننے کا بلکل بھی مرنے ہی کر رہا تھا اس لئے میں نے باہو کو بچھلنے کپڑے پہنا دی پر ابھی ایسے لگ رہا ہے کہ موسم خراب لگا ہے ہونے شاید بارش نہ ہو جائے کہیں تو گئی سمینہ بوری تھی نا کہ دوپیہر کو بہت گرمی ہے اور بہت جیزا گرمی گرمی سے پھیر ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں ایک دن سے کالے بادل آ گیا اور بارش بھی لگنے جو شروع ہو گیا اسے آرام نہیں ہے اور اس میں سارا نا یہ گندہ کر دی ہے برامدہ سارا ہی مٹی والے پاؤں آرہا اور یہاں لگا رہا ہے مپاؤں جو بھی چلو دوسرے گجلو اپنے بیستر بیٹھو جو بارش ملنے گومنا بات سمستہ رہا سیر بہت زیادہ بڑی بری حالت ہے کیونکہ ہمارے گھر کا کام ابھی ادھورا ہے آنگر مغیرہ نہیں بنایا نا تو جو ہے نا وہ مٹی ہے نا اگر پاؤں اگر آتے ہیں وہ دیکھیں ابھی وہ اس سائیڈ کھڑا ہو گیا نمونہ یہ دیکھیں یہاں بھی میں پوچھا لگا کے آئی تھی اور تو کپڑے آدھے میں نے یہاں پہ لگا دیئے آدھے یہاں پہ لگا دیئے تو آدھے میں نے یہاں میں شیل پہ ڈال دیئے اور یہی ڈال دیئے گدے کو کھڑا کر کے اور جو بھی نے پڑا خراب ہے خود آتا اور تین چٹ کتے اپنے ساتھ اور بھی ساتھ میں لے آتا ہے اور بس مستی کرتے ہیں پھر کھولا ہے نا برامدہ سارا طرف تو اس لئے وہ بارش میں نا سب سے جادہ جو گندہ کام ہے نا میرے کو لگتا ہے کپڑے دھونے والا کیوں لگتا ہے کیونکہ کپڑے دھول تو جاتے ہیں آسانی سے مشین میں ہلکے فلکے ڈرائی بھی ہو جاتے ہیں پہ جب سوک آنے ڈالو نا تو پھر اتنی ہی نمی ان میں باپیس آ جاتی ہے اگر ان کو بہار ڈالو تار کے اوپر تو ان کو اندر ہی ارجسٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ سب سے برا کام لگتا ہے میرے کو کپڑے دھونے والا کپڑے تو دھونے پڑتے ہیں میرے تو روج ہی دھولتے ہیں کپڑے سو گائز پونے ساتھ میں جائے کا ٹائم ہے اور میں نا ہنو کو لے کے باہو کو لیتی ہوں باہو کو لگا رہا ہے اس نے اپنے کھانا چھوڑ دیا باہو جو ہے وہ گر جائے گا باہو بھی دیکھ رہا ہے آگے آگے یہ باہو بن گیا ابھی آپ نے کپڑے چین کر لو یہ ہے یہ ہے یہ کپڑے یہ لو کپڑے چین ہے کپڑے چین ہے کپڑے چین ہے یہ دیکھیں یہ ہنو اپنا کھانا یہاں چھوڑ کے باہو کا ٹائٹ چلا گیا تھا لگانے کے لئے ابھی اور ابھی باہو کپڑے چین کر رہا ہے تو بارش بھی ایک دم سے آگے ہیں ابھیرا بھی ایک دم سے ہو گیا اور پاس نا ہنو کو بوک لگ پڑی تھی کیونکہ اس کو کھانے میں نا راج مٹیشن میں کچھ بھی نہیں نڈال تو ہنو کو لگی ہے بہت زیادہ بوک اور ہنو کے پاپا بھی نہیں ہے گھر پہ تو میں نے باہو کو ڈال دیا ہے باکر میں کیونکہ لوبی جو ہے نا وہ کافی بڑی ہے تو باہو جو ہے نا وہ آسانی سے پوری لوبی میں اچھے سے گھوم لیتا ہے تو گائز آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پہ اگر اچھی لگی ہو ویڈیو تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو میں ملتی ہوں آپ کو اپنے نیکس بلوگ میں تب تک کیلئے بائی بائی ٹیک کر